اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ بچوں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں ساؤتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی ہم نے طبیقہ دخار اور آبو ہوا کر لی ہے آج ہم نے کرنا ہے ساؤتھ امریکہ کی عبادی تو بچوں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاں پر آبو ہوا اچھی ہوگی وہاں پر ہمیں عبادی زیادہ ملے گی سہولتیں زیادہ ہوں گی جو زندگی کے وسائل ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو ہمیں وہاں پر جو عبادی ہے وہ زیادہ ملے گی تو دو ہزار پندرہ اور سولہ کے عداد و شمار کے مطابق جنوبی امریکہ کی عبادی چار سو بائیس میلین ہے اور عبادی کی گنجانی چوبیس افرات فی مربع کلومیٹر ہے تو بعض سائنزانوں کا خیال ہے کہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں قریباً دس ہزار سالوں سے انسان عباد ہے پرتگالی سیاہ یعنی یہ اس کی اب ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ پرتگالی جو سیاہ تھے سیاہ تھا کولمبس اس نے چودہ سو بانوے میں جزائر غربول ہن وستی امریکہ کا ساحل اور جنوبی کارنٹرینی ٹرائیڈ اور ڈائڈو کے علاقے کو دریافت کیا اس کے بعد ابھی پچاس سال کا بھی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسپین کے لوگوں نے جنوبی امریکہ اور وستی امریکہ کو فتح کر لیا اور دوسری طرف سے پرتگالیوں پر قبضہ کر لیا تو یہ اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہی ہوں سترمی صدی میں انگریزوں اور فرانسیسیوں اور ولندیزیوں نے برعظم کے شمال مشرق میں گیانا میں نو بادیاں قائم کر لیں تو سترمی صدی میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے جب بادیاں قائم کی تو اسی دوران جنوبی امریکہ کے اصل بشیندوں کے ساتھ ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ قائم ہو گئی یعنی انہیں وہاں پر شادیاں کر لیں اس طرح سے جنوبی امریکہ کی انڈین یورپین کے ملاب سے ایک نئی نسل وجود میں آئی جسے میسٹیز آز کہتے ہیں تو وقت گوزرنے کے ساتھ ساتھ یہی بادی جو تھی بیسٹیزوز کی جو بادی تھی برعظم کا بڑا حصہ بن گئی اب پیرو بولیویا وینیزویلا کولمبیا پیراغوئے کے بیشتر بشیندی تو میسٹوز ہیں یہاں جنوبی امریکہ کی انڈین ارجنٹائنا اور اس کے پڑوسی ملکی امریکہ میں زیادہ یورپین نسل کے لوگ آباد ہیں آج کل جنوبی امریکہ میں بہت سے تالوی جرمن ہسپانوی جاپانی پرتگالی اور دیگر والی کے لوگ بہت رہے ہیں جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں تو جنوبی امریکہ ایک وسیع برعظم ہے مجموعی تو پک کم کن جانباد ہے اس کا رقبہ ستہ زمین کے رقبے کا آٹھوہ حصہ ہے لیکن اس کی جو عبادی ہے دنیا کی عبادی کا آٹھاروہ حصہ ہے تو یہاں پر جو آست عبادی والے علاقے ہیں وہ برازیل کا جنوب مشرقی حصہ ہے درائے پلاٹا کے دھانے کا سہلی علاقہ ہے وستی چلی ہے پیرو بولیویا کے شمار ہے پیرو رنڈیز کی سطح مرتفع بلند میدان ہے تو برعظم کی وسط کے لحاظ سے تو اس کی عبادی جو ہے وہ کم ہے تو بہت کم عبادی والے علاقے بھی یہاں پر موجود ہیں جو میں ایمیزن کا تازہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگلات کی وجہ سے اور زیادہ جو مرتوب ابو ہوا کے وجہ سے وہاں پر لوگوں کا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں تو اس لئے ان علاقوں میں عبادی جو ہے وہ کم ہے تو کوہستان کا بیشتر حصہ پیرا گوے ارجنٹائن میں گران چاکو کا علاقہ کوہستان برازیل کوہستان برازیل کا مغربی حصہ سطح مرتفع پیٹے گونیا شمالی چلی میں ایٹیکاما کا سہرا بھی ہے اور جنوبی چلی کا زیری جنگلات کا علاقہ تو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ کم عباد ہیں اس طرح سے جنوبی مریکہ کے بیشتر مالک میں ایسا جنوبی مریکہ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ دہاتوں میں عباد ہیں لیکن ارجنٹائن اور چلی میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں تو مجودہ دور میں جیسے ہمارے یہاں پر بھی روجہان ہے کہ دہات سے شہروں کی طرف لوگ جو ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں ایسے ہی یہاں پر بھی دہات سے شہروں میں منتقلی کا روجہان بھڑ گیا ہے تو برازیل کی عبادی دو ہزار سولہ ہیں تعدہ شمار کی مطابق بیس کروڑ اور نو لاکھ چھپن ہزار سات سو بیس افراد ہے تو جنوبی مریکہ کے دیگر ممالک سے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو برازیل ایک بہت بڑا ملک ہے اور عبادی کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑا ملک ہے تو کل عبادی پورے بریعظم کی دو تہائی تو برازیل میں کل پورے بریعظم کی دو تہائی عباد ہے یورپی نسل کے لوگ یہاں پر زیادہ ہیں یورا گوہے میں بھی زیادہ یورپی نسل کے لوگ ہیں ہب شیر مخلود نسل کے لوگ زیادہ برازیل کے شمال مشرقی ساحل علاقے میں بستے ہیں اس بریعظم کی عبادی کے بارے میں ایک یہ بات بہت عجیب ہے کہ کوہ انڈیز کے علاقے میں لوگ زیادہ کوہستانی بلندیوں پر عباد ہے جیسے کہ چوٹیوں پر جنہیں کہا جا سکتے ہیں لیکن اورینوکو کے تاس اور گیانا ہائی لینڈ میں بادی کم ہے کوہ انڈیز کے جنوبی ملک چلی کا ریگستانی خوشک علاقہ ہے جہاں بادی کم ہے اس ملک کی دو تہائی عبادی اس کے وستی حصے میں رہتی ہے جہاں رومی ابوہوہ ہے رومی ابوہوہ آپ کو پتہ ہے خوشکوارہ ابوہوہ ہوتی ہے موسم سرما وہاں پر مرتوب ہوتا ہے اور جو موسم گرما ہوتا ہے وہ خوشک ہوتا ہے تو یہاں کاشتکاری وسیپ امانے پر ہوتی ہے زمین زرخیز ہے اور مویشی پا لے جاتے ہیں اسی طرح سے ارجنٹائینا جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا ملک ہے لوگ زیادہ پمپاس میدان کے شہروں میں رہتے ہیں اور پیرہ گوئے اتنا ترقی آفتہ ملک نہیں ہے تو بریعظم کے اندرونی حصے میں واقعہ ہے اور بمرونی ممالک سے عام درفت بھی کم ہے اور ملک کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے تو عبادی زیادہ تر امریکن انڈین لوگوں کی ہے اور عبادی کی گنجانیت جو ہے وہ اور اس درجے کی ہے تو یہ تھا بچوں آپ کا بریعظم جنوبی امریکہ اس کے جو questions ہیں وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنے ہیں اس کا جو objective ہے اس کو بھی آپ نے underline کرنا ہے اور اس کے جو main point میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں کیونکہ بچوں یہ آپ کا second portion ہے اور ہم نے اس میں سے 8 سوال جو ہیں وہ اپنے حل کرنے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق ہی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ اتنے question یاد کر لیں کہ آپ کے 8 سوال دوسرے portion میں سے حرام سے حل ہو سکیں تو انشاءاللہ اب next lecture میں ہم اگلا chapter start کریں گے تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ